ویج بورڈ جو ہے وہ نہیں ہو سکا ہم نے آتے ہی میں نے ویج بورڈ مکمل کیا ہے اور انشاءاللہ پہلی میٹنگ جو ویج بورڈ کیا وہ اسی ہفتے کو ہونے جا رہی ہیں اور اس کا آپ کو برائی راز فائدہ ہوگا اس کے علاوہ ہم نے نئی ایڈوٹائزنگ پالیسی دیئے نئی ایڈوٹائزنگ پالیسی میں ہم نے اصلاحات مطارف کروائی ہیں اور انشاءاللہ ہمارا اگلا جو سٹیپ ہے اس پہ بھی یہ بات ہے کہ ابھی تک ہماری جو کلائنٹس ہیں وہ برائی راز ادارے نہیں ہیں جو ایجنسیز ہیں ایڈوٹائزنگ ایجنسیز وہ ہماری کلائنٹ ہیں انشاءاللہ ہم نے اس میں ان کا رول منیمائز کر کے تو ہم برائی راز اداروں کے ساتھ ڈیل کریں گے تو جب اداروں کے ساتھ ہم ڈیل کریں گے تو تب ہم کہہ سکیں گے کہ سب سے پہلے آپ کو یہ کمیٹمنٹ کرنی ہے کہ جو صحافی جو کارکل صحافی آپ کے ادارے کے ساتھ بابستہ ہے ہماری جو پیمنٹس ہیں وہ ان کی تنخواہ کے ساتھ منسلک ہوں گے انشاءاللہ اور اس کے نتیجے میں بھی آپ کو ایک بہتری نظر آئے گی جہاں تک ہمارا یہ تلخیوں کا تعلق ہے ایک تو ڈیلوں صاحب سے ہماری جس طرح سے ایک تو احمد بھی بیٹھے ہیں ملک احمد صاحب محسن گرائیہ صاحب علی احمد ڈیلوں صاحب یہ سارے جو ہیں اصل میں یہ کہتے ہیں نا کہ اسی قصوری ساڑی ذات قصوری اسی وچ قصور دیران دے تسی اچھے تو اڈی ذات تسی اچھے شریف دیران والے تو یہ سارا اصل میں تو قصور والے لوگ ہیں اور آج کار جو ہے وہ صحافت میں قصور والوں کا دب دبا بڑھتا جا رہا ہے باقی بھی اور بڑے لوگ ہیں سو جو علی احمد صاحب جو آپ کہیے کہ جو میرا جو پسندگی ہے یا جو ہمارے خیالات بھی جو ہیں وہ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں علی احمد ڈیلوں ہی پاکستان میں وہ صحافی ہے جو یہ لکھ سکتا ہے کہ تئیس مارچ کو صرف جو ہم دن مناتے ہیں اس دن تئیس مارچ کو بھگت سنگھ کا بھی ذکر کر لیا کرو جس کو یہاں سہرے خام پانسی لگائے گے یہ بھی علی احمد ہی یہ بات کر سکتا ہے ہمیں گھٹن کے محول میں رہے ہیں اور اس کی وجوہات یہ رہی ہیں کہ ہم نے انیس سو اسی کی دہائی سے ہم نے بڑے کرائسز دیکھے ہیں جب ریشیا نے یو ایس ایس آر نے افغانستان کے اوپر قبضہ کیا تو ہم سے پوچھ کے نہیں کیا تھا جب اسامہ بن لادن نے جا کے نیو یوک کو بم مارا تو وہ پاکستان سے پوچھ کے نہیں کیا تھا اور پھر جب امریکہ نے افغانستان کے اوپر دوبارہ حملہ کیا تو وہ بھی ہم سے پوچھ کے نہیں کیا تھا لیکن جو تینوں واقعات ہیں اس کے اثرات ہماری سوسائٹی کے اوپر آئے ارائگولر کانفلکٹ میں اور ریگولر کانفلکٹ میں یہ فرق ہی ہوتا ہے کہ جب ایک ریگولر کانفلکٹ ہے آپ کو معلوم ہے کہ دشمن سامنے ہے تو قومیں اکٹھی ہوتی ہیں جب ایک ارائگولر کانفلکٹ ہوتا ہے جہاں دشمن بلیک اینڈ وائٹ میں سامنے نہیں ہوتا تو پھر قوم کے اندر ایک تقسیم پیدا ہوتی ہے اور ہمارے ساتھ انفورچنیٹلی یہ ہوا کہ ہم اتنا لمبا عرصہ ایک ارائگولر کانفلکٹ میں رہے کہ ہمارے اپنی سوسائٹی ڈیوائیڈ ہو گئی ہمارے اپنے جو مسائل ہیں ہمارے اپنے جو سوچ کا انداز ہے وہ تبدیل ہو گیا اور اس میں جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارا جو ایک ہمارا جو سوسائٹی تھی اس کے اندر ڈیوائیڈ آ گئی اور رہی سے ہی قصر اس وقت پھر پوری ہو گئی جب ہم نے یہ دیکھا کہ ایک میڈیوکر پلٹیکل ایلیڈ نے پاکستان کو کیپچر کیا اور اس کے نتیجے میں ہمارے جو انسٹیوشنز ہیں وہ نیچے گئے یہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ صحافت میں ہماری مشکلات ہیں میڈیا میں ہماری مشکلات ہیں تو ہم ایک آئیلینڈ میں نہیں ہیں ایک ملک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ملک یا سارے کے سارے اوپر جاتے ہیں یا سارے کے سارے شعبے اس کے نیچے آتے ہیں ایک جسم کی ماند ہوتا ہے ملک سو ہمارا جو ملک ہے اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ اداروں کے درب ادارے جو ہیں جس ادارے کو آپ ہاتھ لگائیں پتا چلتا ہے نیچے سے کھوکلا ہے جو چاہے آپ پی ٹی وی کے اوپر دیکھیں چاہے آپ اے پی پی کو دیکھیں چاہے آپ ریڈیو پاکستان کو دیکھیں چاہے سٹیل میل کو دیکھیں چاہے آپ پی آئی اے کو دیکھیں یہ تمام ادارے اندر سے کھوکلے کیے گئے اور کھوکلے کیسے کیے گئے جگڑا ہمارا کوئی ذاتی لڑائی تو نہیں ہے کوئی امران خان کی کوئی ذاتی لڑائی تو نہیں ہے زرداری صاحب سے یا نواز شریف صاحب سے یا باقی ہمارے جو زومہ ہیں ان سے رہیے رہیے کہ آپ نے یہ کیا آپ نے یہ کیا کہ ایک طرف تو آپ نے اب مثلا میں اگر الیکشن لڑتا ہوں جیلم سے میں ہر جو اپنا پولنگ سٹیشن ہے وہاں پہ اپنے پندرہ بیس بندے جو ہیں ان کو پی ٹی وی میں پی پی میں ملازم کرا لوں تو مجھے تو اگلے پندرہ سال پھر کوئی الیکشن نہیں ہرا سکتا کیونکہ میرے تو سارے لوگ وہاں پہ مفت تنخواہ سرکار سے لیں گے کام میرے لئے کریں گے ہر جگہ کے اوپر میرے لئے بیٹری آف ورکرز جو ہے وہ بیڑ بیٹری آف ورکرز تیار ہوگی اگزیکٹلی یہی کچھ جب الطاف حسین ایم کی ایم کا تھا اس نے کراچے میں کیا یہی کچھ خرشید شاہ ان کمپنی نے پی آئی اے میں اور سٹیل مل میں اور باقی اداروں میں کیا یہی کچھ جو پی ایم ایل این ہیں انہوں نے ان اداروں میں باقی اداروں میں کیا اور پھر یہ اداروں کے اوپر آپ مثلا یہ جو منی لانڈرنگ آپ دیکھئے جی آئی ٹی میں لوگ کون ملوظ ہیں دو سو پہتر لوگ ہیں ان میں کون لوگ ملوظ ہیں چیرمن سٹیٹ بینک ڈپٹی چیرمن سٹیٹ بینک ایس سی سی پی کا چیرمن بینکس کے پریزیڈنٹ جب آپ تمام لوگوں کو تمام اداروں کو اپنا بزنس پارٹنر بنا لیں گے جب تمام اداروں کے اوپر آپ لوگ اپنے اس طرح سے لوگوں کو بٹھا کے اور ان سے پھر ذاتی کام لیں گے تو پھر ادارے نیچے جائیں گے اور جب ادارے نیچے جاتے ہیں تو ایلٹی میٹلی ملک نیچے جاتے ہیں اور یہی پاکستان کے ذات ہوا اوپر اپنے لوگ لگا لیے ان کے ساتھ اپنی بزنس پارٹنر شپس بنا لیں اور ان پارٹنر شپس کے ذریعے پیسے جو ہیں وہ آپ نے یہاں پہ باہر بیجنے شروع کر دیے جس کے نتیجے میں ملک کو بے انتہا معاشی نقصان ہوا جب ہمیں جب ابھی تاریکہ انصاف کو حکومت ملی اور پرائم منسٹر صاحب نے شروع میں جو ہے وہ ساری بریفنز نہیں تو پتہ جلا کہ معاملہ اس سے بہت گمبیر ہیں جتنا ہم اپنی تقریروں میں کہہ رہے تھے معاملہ اس سے بہت گمبیر ہے جس کا تذکرہ پاکستان تاریکہ انصاف اپنے جلسوں میں کر رہی تھی آپ نے پہلے ہی پرائم منسٹر صاحب اپنا آفیس کھولتے ہیں اندر داخل ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جناب اس سال آپ نے تین دھائی بلینڈ ڈالر آپ نے پی کرنا ہے ورنہ آپ ڈیفالٹ کر جائیں گے اب دھائی بلینڈ ڈالر پتہ چلے گی آپ کا فورنڈ ڈیزرو جو ہے وہ تو ساڑھے پانچ چھ بلینڈ ڈالر کے اوپر ہے تو آپ کیا کریں گے آپ یا پھر آپ ڈیفالٹ کر جائیں گے یا آپ باہر جائیں گے اپنے دوستوں سے بات کریں گے سو پرائم منسٹر صاحب نے ایک فائر فائٹنگ کی سعودی عرب گئے چائنہ گئے اس کے بعد یو اے ای گئے اور ہم نے ایک جو ابتدائی استحکام ہے وہ یہ کیا کہ کام از گام ہمارا جو بیلنس آف پیمنٹ ہے ادائیوں کا جو توازن ہے وہ ہم نے اس کو ٹھیک کیا پھر اس حکومت نے پہلی بار آ کر کے انڈسٹلائزیشن کی جو بنیاد ہے وہ فرام کی ہم نے کہا جو ایکسپورٹ کرتے ہیں اس انڈسٹری کو ہم سبسیڈی دیں گے گیس میں سبسیڈی دیں گے اس کو ہم بجلی میں برابری تاکہ ان کا ریجن میں جو باقی ملک میں ملکوں کے ساتھ جو ان کا کمپیٹیشن ہے وہ بنے اور ملک ہمارا ایک منفیکچرنگ ملک بنے کیونکہ نوکریاں تو تب ملیں گے جب آپ کی انڈسٹری ہوگی سو ہم نے انڈسٹلائزیشن کے لیے جو ہے وہ اپنی جو بیس ہے وہ شروع کی اور اب الحمدللہ ایکسپورٹس ہماری بڑھ رہی ہیں امپورٹس ہماری کم ہو رہی ہیں ریمیٹنسز ہماری جو ہیں جو باہر سے ہمارے پاکستانی پاکستان کے اندر پیسہ بھیجتے ہیں ان میں ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو اگلے چھے مہینے ہیں پہلے ہمارا جو تین مہینے تھے اس میں یا پانچ مہینے تھے اس میں ہم نے فائر فائٹنگ کی جو ہمارے کرائسس تھے ان کے اوپر قابو پایا اب اگلے انشاءاللہ جو چھے مہینے ہیں ان میں آپ کو اس معیشت کی بنیاد ملے گی دوہزار جو اٹھارہ تھا اس میں ہم نے اپنی سیاسی منزل کی طرف قدم بڑھائے انشاءاللہ دوہزار انیس میں ہم پاکستان کو اس کی معاشی منزل کی طرف لے جانے کی صحیح کریں گے اور اس سے باقی بھی سارے جو ہمارے ادارے ہیں ہمارے جو دوست ہیں ان کو فائدہ ہو پائے گا جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جو گرمی تلخیہ ہیں سیاست کے اندر کوئی ذاتی تلخیہ نہیں ہے کوئی ذاتی پرابلم نہیں ہے ایک بھی مقدمہ چاہے نواز شریف صاحب کی اوپر ہو چاہے زرداری صاحب کی اوپر ہو ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے ایک بھی انویسٹیگیٹنگ آفیسر جس نے ان کی انویسٹیگیشن کی ہے ہمارا لگایا ہوا نہیں ہے ایک بھی گواہ ایک بھی اس مقدمے میں جو کسی کا متعلقہ آدمی ہے ہمارے لوگ نہیں ہیں لیکن ہو کیا رات دوہزار پندرہ میں پہلی بار دوہزار سولہ میں دوہزار پندرہ میں انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے دوہزار سولہ میں چودری نسال صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمیں پتہ چلا کہ ایان علی اور بلاول ہاؤس کی جو بل ہے وہ ایک ہی اکاؤنٹ سے پے ہوئے تو پھر دو سال آپ کیوں خاموش رہے آپ نے کیوں کاروائی نہیں کی مکمکہ چل رہا تھا آپ آپ میرے مفادات کا تحفظ کریں گے ہم آپ کے مفادات کا تحفظ کریں گے جو عمران خان نے اور پی ٹی آئی نے آ کے یہ کیا کہ اداروں کو کہا کہ بھائی آپ نے انویسٹیگیشن کرنی ہے ہم آپ کو نہیں کہیں گے کہ کوئی ہمارا بندہ ہے تو اس کا لحاظ کرو یا کوئی دوسرا بندہ ہے تو اس کا لحاظ کرو آپ ہمارے لوگوں کا بھی لحاظ نہ کریں آپ دوسرے لوگوں کا بھی لحاظ نہ کریں اور اب ہمارے سامنے یہ ہوشربہ داستانیں لوگ جو کیوبا کے جو پیبلو ایسکو بار کو ان کو بھول گئے ہیں جو پاکستان کے اندر بڑے بڑے جو دنیا کے سٹوریز دی نوول تھے سمگلرز کی اوپر اور جیمز موند 007 لوگ بھول گئے ہیں جو ماشاءاللہ فلمیں ہمارے ہاں چلی ہیں اور دونوں کا طریقہ وارداد بھی ماشاءاللہ سیم ہیں انہوں نے جالی کمپنی بنائی ہدیبیا فلیکشپ عزیزیا انہوں نے جالی کمپنی بنائی پاکلین اور اور یہ اومنی